محل عراب محل عراب محل عراب ہی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ وہ کے علاوہ کسی اور حرف کے ساتھ ربط دینا چاہیں گے یا ربط نہیں تو اگر وہ کے علاوہ کسی اور حرف سے فاتمہ حتہ وغیرہ سے ربط دینا چاہتے ہیں تو پھر ربط دے دیں اب کسی جہت جامعہ کو دیکھنے کی ضرورت کیونکہ یہ حرف اپنے مانا کا اثر دیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی پہلے جملے کے لئے کوئی محل عراب بھی نہیں اور ثانی کو آپ اس کے ساتھ وغ کے علاوہ سے ربط بھی نہیں دینا چاہتے تو پھر دیکھیں پہلے جملے کے لئے کوئی ایسا حکم ہے جو ثانی کو دینے کا ارادہ نہ ہو تو اس صورت میں بھی پھر فصل کرو کیونکہ اگر آپ وصل کریں گے تو پھر پہلے جملے کے لئے ایک حکم ہے اور آپ وہ ثانی کو دینا نہیں چاہتے لیکن وصل کی صورت میں کیا وہاں پڑے گا کہ یہ اس کو بھی حکم دے دیا گیا ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی پہلے کے لئے کوئی حکم ہے ثانی کو دینا نہیں چاہتے ایسا نہ ہو کیا اول کے لئے حکم ہے ثانی کو دینا ایسا نہ ہو اب اس میں دو صورتیں آ گئیں یا تو سرے سے حکم ہی نہیں ہے یا حکم تو ہے لیکن ثانی کو بھی دینا چاہتے ہیں تو اب پھر دیکھیں آپ ان دونوں کے درمیان بھئی یہ دو جملوں کے اندر کمال انقطاع ہے یا کمال انقطاع ہے یا شبہ کمال انقطاع ہے یا شبہ کمال انقطاع ہے یا توسط ہے یا توسط ہے تو دو جملوں کے درمیان یاد رکھو مولانا کمال انقطاع ہوگا کوئی تعلق نہیں یا دوسرے سے یا کمال اتصال ہوگا ان دونوں کے درمیان یا شبہ کمال انقطاع ہوگا یا شبہ کمال انقطاع ہوگا یا مولانا توسط ہوگا بینہ بین نہ کمال اتصال ہے نہ کمال انقطاع ہے بلکہ بینہ بین یہ کتنی صورتیں ہوگئیں پانچ صورتیں پھر یہ جو کمال انقطاع تھا یہ دو قسم پر ہے ایک کمال انقطاع معا ایہام اور ایک کمال انقطاع بلا ایہام تو یہ کل چھے صورتیں ہوگئیں سمجھ میں آیا بھئی چھے صورتیں تو ایہام کا یہ معنی کہ اگر ہم وہاں پر کمال انقطاع ہے کس کے ساتھ ہے معا ایہام ہے مولانا انقطاع ہے وہ چاہتا ہے فصل کیا جائے لیکن فصل کی صورت میں ایہام وہاں پڑھتا ہے کس کا خلاف ہے مقصود کا تو اس وجہ سے وصل کیا جائے گا کیا کیا جائے گا اسی طرح وہ جملے جن دو جملہ میں جن دو جملہ میں توسط ہو یعنی کچھ انقطاع ہو اور کچھ اتصال ہو ان دو جملہ میں بھی کس کے ساتھ تو یہ دو جملے ہیں جاں کمال انقطاع معا Kia ہم اور ایک توسط بین جہاں کمال انقطاع ہے اور نہ کمال ان دو جملوں میں وصل کیا جائے گا اور باقی چار جملے جو ہیں کمال انقطاع کمال اتصال شبہ کمال انقطاع اور شبہ کمال ان میں فصل کیا جائے گا سمجھ میں ہے بھئی کمال انقطاع میں تو بات ظاہر ہے بھئی ایک جملہ دوسرے سے کامل طور پر منقطع ہے اور اگر ہم اب آتف کریں گے تو آتف چاہتا ہے پوری مناسبت کو اور ان دونوں میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے کمال انقطاع ہے کمال اتحال اس لئے آتف اس صورت میں درست نہیں ہے کہ اس صورت میں اگر ہم وہ کے ساتھ آتف کر دیں گے تو دو جملوں میں کمال اتحال ہے تو یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے آتف علا نفسی ہے اور آتف علا نفسی ہے تو درست نہیں ہے اور شبہ کمال اتحال اور شبہ کمال انقطاع ان کے لئے وہی حکم ہوگا جن کے یہ مشابہ ہیں تو کمہ شبہ کمال انقطاع اس کے لئے کمال انقطاع والا حکم ہوگا اور وہاں بھی آتف نہیں تھا اور شبہ کمال اتحال کے لئے کمال اتحال والا حکم ہوگا اور وہاں بھی آتا نہیں تھا تو چھے صورتیں ہوئیں بھئی اس کے بعد اب مصنف وہ چھے احوال آپ کو بتفصیل بتانے لگے ہیں بھئی تو پہلے انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ کمال انقطاع دو جملوں میں کیسے آئے گا بھئی تو کہتے ہیں کمال انقطاع آنے کی یہ صورت ہے کہ دونوں جملوں میں لفظاً اور ماناً اختلاف ہو مالانا یعنی اول لفظاً بھی خبر ماناً بھی خبر ثانی لفظاً بھی انشاء اور ماناً بھی انشاء یا لفظاً ماناً دونوں اعتبار سے تو فرق نہیں لیکن مانا کے اعتبار سے فرق ہے دونوں خبر لیکن ایک مانا کے اعتبار سے خبر ہے اور دوسرا مانا کے اعتبار سے انشاء ہے یا تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں لفظاً بھی خبر ماناً بھی خبر یا لفظاً بھی انشاء ماناً بھی انشاء دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ان میں کوئی جامع نہیں کوئی مناسبت ہے کوئی مناسبت نہیں تو یہ دو جملوں میں کمال انقطاع کی تین صورتیں انہوں نے آپ کو بتلا دی جیسے اس کی مثال تھی وَقَالَ رَائِدُهُمْ عَرْثُ نُزَاوِلُهَا رَحْنُمَا نے کہا لنگر انداز کرو جہاز کو نُزَاوِلُهَا ہم اس جنگ کا کیا کریں جنگ کو نمٹا لیں جنگ کو نمٹا لیں تو یہاں عَرْثُ نُزَاوِلُهَا یہ مقام استشهاد ہے مولانا عَرْثُ لفظاً معنی عمر ہے انشاء ہے نُزَاوِلُهَا لفظاً معنی خبر ہے اور یہ تو دونوں میں کمال انقطاع آیا اس لئے درمیان میں وہ نہیں ذکر کیا گیا عَرْثُ نُزَاوِلُهَا تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ سارا کچھ اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے انسان پر موت بھی اللہ کی فیصلے کے مطابق ہی آتی ہے نہ تو بزدلی کے طور پر وہ جنگ سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر وہ بچ سکتا ہے ہلاکت سے اور نہ ہی یہ کہ وہ جنگ میں قود پڑے تو اس وجہ سے اس کی موت آتی ہے بلکہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے صرف معنی اختلاف کی مثال انہوں نے ذکر کی ماتا فلانن رحمہ اللہ اب یہ ماتا فلانن یہ بھی جملہ خبریہ رحمہ اللہ ماضی یہ بھی جملہ خبریہ لیکن معنی کے اعتبار سے پہلے میں خبر ہے ماتا فلانن فلا مر گئے یہ خبر ہے اور رحمہ اللہ یہ دعا ہے انشاء ہے تو معنی دونوں میں مغایرت آئی انقصہ آگیا تو اب عطف درست نہیں بھئی یا معنی نا جامع نہ ہونے کی مثال دو جملے ہیں زید طویل عمر نائم زید طویل ہے عمر نائم ہے اب زید اور عمر کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرح طول اور نوم کی بات ہو رہی ہے کسی بھی اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں ہے تو لہٰذا ان کو جدہ جدہ کر دیا یہ تو تھا کمال انقطع اس کے بعد بتلایا کمال اتصال دو جملوں کے درمیان کبھی ہوتا ہے تو پھر بھی کیا کرتے ہیں فصل کرتے ہیں کمال اتصال جیسے جملہ ثانیہ جملہ اولہ کے لئے تاقید ہو پھر تاقید دو قسم پر ہے لفظی یا معنی یا پھر جملہ ثانیہ جملہ اولہ کے لئے بیان ہو یا اس کے لئے بدل ہو دو تین صورتیں آپ کو بتائیں گے تو کبھی کبھا جملہ ثانیہ جملہ اولہ کے لئے تاقید ہوتا ہے اور مجاز اور غلطی کے وہم کو دور کر دیتا ہے جیسے معنی لارائی بفی ذالکل کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہاں میں نے آپ کو کئی ترقیبیں بتائیں علف لام میم کی ایک ترقیب کوئی ترقیب نہیں علف لام میم بس شروع میں یہ بتلا دیا کہ یہ ساری کتاب ان حروف کی جن سے بنی علف لام میم یہ انہی حروف کی جو جن سے یا علف لام میم کو مستقل جملہ بنا لیں بھئی حاضر علف لام میم یا علف لام میم حاضر کتاب کا نام علف لام میم سے کتاب کا نام اور تیسری ترقیب یہ کہ علف لام میم کو مبتدہ بنایں اور ذالکل کتاب کو اس کے خبر بنایں اور پانچ ہی ترقیب وہ علف لام میم میں جو بھی ترقیب کریں آگے ذالکل کتاب کو مستقل جملہ بنایں بھئی بلکہ ذالکل کتاب مبتدہ لارائی بفی اس کی خبر اول حدل المتقین اس کی خبر ہے ثانی اور اگلی ترقیب تھی ذالکل کتاب ذالکل کتاب وہ خبر ایک جملہ لارائی بفی دوسرا جملہ ہوا حدل للمتقین مبتدہ محضوف کے ساتھ یہ حدل للمتقین یہ جملہ ہے ثالث تو کہتے ہیں لارائی بفی ذالکل کتاب کی طرف نسکبت کرتے ہوئے تاقید مانوی کے درجے میں ہے یعنی جب وہ ترقیب جس میں آپ ذالکل کو مبتدہ بنائیں اور الکتاب کو اس کے لئے کیا بنائیں خبر بنائیں تو اس وقت لارائی بفی جملہ ثانیہ ہوا اور یہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے تاقید مانوی ہے تاقید مانوی کہتے ہیں اس لئے کہ ذالکل کتاب کے اندر بے انتہا مبالغہ کیا گیا ہے کتاب کے وصف کے اندر کی یہ کتاب کمال میں انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے کس طرح کہ مبتدہ ذالکہ لائے گیا اور ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ مستدلہ کو کامل طور پر ممتاز کرنے کے لئے لائے جاتا ہے نیس اس میں اشارہ باعیت کا لائے گیا جو کہ دلالت کرتا ہے عظمت رتبی پر رتبے کے عظیم ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر معرف باللام لائے گئی اور خبر معرف باللام لائے جائے تو وہ دلالت کس پر کرتی ہے حسر پر کرتی ہے تو گویا یہاں پر بتلایا گیا کہ یہ کتاب بے انتہا عظیم و شان ہے یعنی کتاب جن سے کتاب کو بند کر دیا گیا اس مشار ان علیہ کے اندر کہ یہی کتاب ہے کامل درجہ کی اس کے علاوہ باقی کتابیں ناقص ہیں یا یوں کہو اس کتاب کے سامنے اور کوئی کتاب کتاب کہلوانے کی حق دار نہیں ہے تو بے انتہا مبالغہ کیا گیا تو کہتے ہیں ممکن ہے اس سے سامعہ کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو کہ بے یہ ویسے اندازے سے کلام کیا گیا ہے اور وہ غور فکر کرنے سے پہلے یہ گمان کرے لہٰذا اس کے بعد اس گمان کی نفی کرنے کیلئے فوراں کیا ذکر کر دیا گیا لا رائب فی لا رائب فی تو اس نے اس مجاز کے یا غلطی کے وہم کو کیا کر دیا دور کر دیا اس پر اشکال ہوا یہ تو کلام اللہ ہے اور کلام اللہ میں تو یہ کہنا کہ مخاطب گمان کرے گا یہ کلام ویسے کیا گیا یہ بات تو درست نہیں ہے تو جواب دیا گا یہ قطع نظر کلام اللہ میں قوانین جو جاری ہوتے ہیں عرف کے بلاغت کی قوانین جاری ہوتے ہیں اور عرف میں اگر یہ کلام کوئی شخص کرے ویسے تو دوسرا کیا سمجھے گا اس کے ذہن میں گمان آ سکتا ہے کہ یہ شخص وہم کر رہا ہے تو اسی طرح جیسے عرف میں یہ کلام ہو اس انداز میں اس کی عرف میں ہوتا تو اس کی تعقید لائی جاتی تو کلام اللہ میں بھی کیا گیا تاقید ذکر کی گئے لہذا کہتے ہیں یہ لاریب فی ذالکل کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسی طرح ہے جیسے نفس ہو کا لفظ ہے جا انی زیدن نفس ہو جا افیل نون وقای یا ضمیر مفعول زیدن مرفو لفظ مؤکد نفس ہو مزا مزا فلے مل کر تاقید مانوی موقع تاقید مل کر فیل کے لئے فائل فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیل تو نفس ہو دیکھو تاقید مانوی ہے ایک تاقید لفظی ہوتی ہے جا انی زیدن زیدن تو یہ تاقید مانوی کے درجے میں ہے کس طرح تاقید مانوی کے درجے میں ہے کہ بھئی اس کا مفہوم اس کے مفہوم سے الگ ہے پہلے کا کیا مفہوم تھا یہ کتاب کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے اور ثانی کا مفہوم کیا تھا اس میں کوئی شکر اس کا مفہوم الگ اس کا مفہوم الگ البتہ اس کلام میں وہم ہو سکتا تھا کہ اندازے سے کیا گیا اس وہم کو دور کر دیا کس نے لارائب فی نے اس کلام کو پکا کر دیا اور جو ثانی جملہ پہلے کو پکا کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں تاقید کہتے ہیں لیکن مفہوم چونکہ الگ الگ ہے اس کو کیا کہیں گے تاقید معنوی ہے تاقید لفظی نہیں ہے اس کے بعد بیعتبار ما یعولو کے جو متقی اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تقوی کی طرف تو ان کا متقی ہونا یقینی تو ابھی سے ان پر متقی ان کا اطلاق ہوا تو یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے تو دیکھو کہ یہ بتلایا گیا ہوا ہدن ہدن لے کر آئے بھئی یعنی مصدر کا اطلاق کیا گیا ذات پر اور مصدر کا جو اطلاق مبالغے کے طور پر ہوتا ہے جیسے زیدن عادل اصل کلام ہے لیکن کبھی کبھار کیا کہہ دیتے ہیں زیدن عادل مبالغہ کرتے ہوئے کہ گویا زید سرابہ عدل ہے تو یہاں پر بھی اطلاق کیا گیا مصدر کا کس پر ذات پر کہ یہ کتاب گویا سرابہ ہدایت ہے اور نیز خودن نکرہ لے کر آئے اور آپ نے پڑھا کبھی کبھار نکرہ لاتے ہیں مصند کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کس پر دلالت کرنے کے لئے ابحام اور تفخیم پر یعنی اس چیز کی حقیقت کو کوئی پاہی نہیں سکتا جب پاہی نہیں سکتا تو اس کو معرفہ بھی اس لئے ذکر نہیں کیا گیا تو یہاں ہدایت دینے والی ہے ہدایت دینے والی ہے تو ہدایت میں یہ اتنے اونچے درجے کو پہنچ گئی ہے کہ کوئی اس کی حقیقت کو پاہی نہیں سکتا تو دیکھئے یہ بیعین ہی پہلے جملہ جو گزرا تھا اس کا مفہوم ہوا بھئی پہلے جملہ کیا گزرا تھا ذالک الكتاب یہ کتاب نہایت کامل ہے اور کمال کس چیز میں مراد تھا ہدایت ہی میں تو مراد تھا کہ کتاب نہایت کامل ہے کس چیز میں ہدایت میں کامل ہے اس لئے کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے ہدایت ہے اگرچہ بلاغت میں بھی کمال کو پہنچی ہوئی ہے اور چیزوں اثر کے اندر بھی کمال کو پہنچی ہے لیکن اصل مقصود کیا ہوتا ہے آسمان کتابوں کے نزول سے ہدایت تو کہتے ہیں یہ پہلے جملہ ذہا لکل کتاب کتاب کامل ہے کس چیز میں ہدایت اور آگے بھی آگیا ہوا ہدن للمتقین یہ بڑی کیا ہے نفس ہدایت ہے اور ہدایت میں کمال کو پہنچی ہوئی ہے تو گویا بیعین ہی اسی کا مفہوم دوبارہ ذکر ہوا تو یہ کس کی طرح ہوا تاقید لفظی کی طرح یہ اسی طرح ہے جیسے زید کا لفظ ہے جمعہ زیدن زیدن یہ کس کی بات چل رہی ہے بھئی کمال اتصال کی نہیں وہ حرف عطف کو اسی لئے ذکر نہیں کیا گیا اس کے بعد کمال اتصال کی ایک اور سورة ذکر کر رہے ہیں اول لکون الجملت ثانیت بدلن یا معلانہ دو جملوں میں کمال اتصال ہوتا ہے اس لئے کہ دوسرا جملہ کیا ہوتا ہے بدل ہوتا ہے یہ عطف ہو رہا ہے معلانہ گزشتہ صفح پر جو گزرا تھا جہاں سے کمال اتصال شروع ہوا تھا سمجھ میں آیا بھئی ثانی جملہ بدل ہوتا ہے ضمیر کا مرجع بتایا اول جملے سے اس لئے کہ اول جملہ غیر وافیت بتمام المراد وہ ساری مراد کو پوری طرح ادا کرنے والا نہیں ہوتا غیر وافیت بتمام مراد تمام مراد یعنی ساری مراد کو ادا کر غیر وافیت وافیت کا معنی پوری طرح ادا کرنے والا پوری طرح ادا کرنے والا نہیں ہوتا غیر الوافیت غیر وافیت تو نہیں ہوتا لیکن غیر وافیہ کی طرح ہوتا ہے حیث یقون فی الوفاء قصور ما او خفاؤن اس حیثیت سے کہ مراد کی وفا سے کیا مراد ہے وفا بل مراد وفا بل مراد یعنی مراد کی پوری ادائیگی اس حیثیت سے کہ مراد کی ادائیگی میں کچھ کمی ہوتی ہے یا کچھ خفا ہوتا ہے بخلاف الثانیتی بخلاف جملہ الثانیہ کے فَإِنَّهَا وَافِيَتٌ کَمَالَ الْوَفَائِ اس لیے کہ وہ پوری طرح ادا کرنے والا ہوتا ہے مراد کو کمال الْوَفَائِ کامل طور پر وَالْمَقَامُ يَقْتَزِ اِعْتِنَاءً بِشَانِهِ انہوں نے کیا بات کی کبھی دو جملوں میں کیا ہوتا ہے کمالِ اِسْتِصَارِ کیونکہ ثانی جملہ کیا بنتا ہے بدل بنتا ہے بدل اس لیے بنتا ہے کہ پہلے جملے کے اندر معنی کی ادائیگی پوری طرح نہیں ہوتی اسوں کچھ کمی یا خفا ہوتا ہے تو پھر کیا لے کر آتے ہیں دوسرے کو بدل لے کر آتے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ پوری طرح مراد کی پر دلالت کرتا ہے اس پر اشکال ہوا اچھا پہلا نہیں کرتا پوری دلالت ثانی پوری دلالت کرتا ہے تو پہلے کو لاؤ ہی نہ صرف کس کو لے آو ثانی کو لے آو اسی سے بات مقام بھی تقاضہ کرتا ہے احتمام بشان المراد کہ مراد کی حال کی پر کیا کی جائے توجہ دی جائے اور اس احتمام کیا جائے تو مقام تقاضہ کرتا ہے مولانا کہ مراد کی طرف کیا ہو اس کے لئے احتمام کیا جائے تو اس کو چاہتا ہے کہ دو دفعہ ذکر کیا جائے دو دفعہ تاکہ نسبت دو دفعہ آ جائے مولانا اور دو دفعہ نسبت آنے سے کیا ہوگا کمال احتمام ہو جائے گا مولانا سمجھ میں ہے بھئی لِنُکْتَ تِن یہ ورنک کیوں تقاضہ کرتا ہے احتمام بشان ہی کہ کہتے ہیں کسی نکتہ کی وجہ سے قَقَوْنِهِ اَيَ الْمُرَادِ مَطْلُوبًا فِي نَفْسِهِ جیسے کہ نکتہ یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ مراد کا مطلوب ہونا فِي نَفْسِهِ یعنی فِي ذاتی ہی وہ مطلوب ہوتا ہے اس کی ذات ہی احتمام بشان ہی کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے اور اس کو کیا کیا جائے بیان کیا جائے اس کے ذات ہی کیا ہوتی ہے مطلوب فِي ذاتی ہی ہوتا ہے وہ اس کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے کہ یہ مطلوب ہو مطلوب ہو اور اسے دوبارہ بیان کیا جائے اَفْسِعَنْ يَا اسْلِعَ مَالَنَا کے مراد کیا ہوتی ہے فَزِعَنْ بَيْحَلْنَا کیا قَبِحِ ہوتی ہے اَوْ عَجِيبًا یا اس لیے کہ مراد کیا ہوتی ہے عجیب ہوتی ہے تو اس لیے دوبارہ بدل لے کر آتے ہیں اَوْ لَطِیفًا یا عُمْدَا ہوتی ہے بھئی لطیف کا معنی عمدہ خوشگوار بھئی فَنُزِّلَتِ السَّانِيَةُ مِنَ الْأُولَى مَنْزِلَتَ بَدَلِ الْبَازِ اَوِلِ اشْتِمَالِ پس اتار دیا جاتا ہے جملہ ثانیہ کو پہلی کے لیے کس کے درجے میں بدل الباز یا بدل الْاشْتِمَالِ تو دیکھئے بدل کی چار قسمیں ہیں بدل الْقُل بدل الْبَاز بدل الْاشْتِمَال اور بدل الْغَلط کی تو بات ہی نہیں کیونکہ فساحت میں غلطی کی مجھائش نہیں بدل الْقُل کی بات آئے گی آگے آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ بدل الْقُل مصنف کے نزدیک نہیں صحیح بنانا اس لئے کہ بدل الْقُل اور تاقید کے میں جملوں میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بدل الْقُل ہے یا تاقید ہے تو اس لئے مصنف نے ان جملوں میں جن کا کوئی محل اعراب نہ ہو کون سے جملے جن کا محل اعراب نہ ہو اس میں بدل الْقُل کا اعتبار ہی نہیں کیا وہ جملے جن کا محل اعراب ہی نہ ہو ان میں مصنف نے بدل الْقُل کا اعتبار نہیں کیا اس لئے کہ بدل الْقُل میں کیا ہوتا ہے مالا نا اس میں اور تاقید نے پھر کوئی فرق نہیں رہے گا اس لئے کہ بدل میں مبدل منہو مقصود ہوتا ہے یا بدل مقصود ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے اور یہ وہیں پر پتا چلے گا جہاں کوئی نسبت ہوگی مولانا یوں کہا جائے گا نسبت سے اول نہیں مقصود بلکہ نسبت سے ثانی مقصود ہے اور جس جملے کا کوئی محل اعراب ہی نہیں ہے تو اس کے لئے کوئی نسبت بھی جب نسبت ہی نہیں ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اول مقصود ہے یا ثانی مقصود ہے سمجھے ہیں نیز والانا مفرد میں تو بدل کا کچھ پتہ چل جاتا ہے اس لئے کہ ایک ہے بدل ایک ہے تاقید تاقید کبھی تو اسی لفظ کے ساتھ آئے گی کبھی غیر لفظ سے آئے گی جانی زیدن زیدن یہ تاقید اسی لفظ کے ساتھ ہے جو پہلا تھا زیدن کبھی تاقید دوسرے لفظ سے آتی ہے جانی زیدن نفس ہو تو تاقید کبھی اسی لفظ سے آتی ہے کبھی دوسرے لفظ سے آتی ہے جبکہ بدل ہمیشہ دوسرے لفظ سے آتا ہے جانی زیدن اخوگا تو بدل ہمیشہ کیا ہوتا ہے بھئی دوسرے لفظ سے آتا ہے وہ کبھی بھی وہی بیعینی ہی دوبارہ نہیں لائے جاتا بھئی اور جملہ تو ہمیشہ کیا ہوگا دوسرے لفظ کے ساتھ لائے جائے گا کیا کیا جائے گا تو تاقید سے اس کو ممتاز کرنا ہی ممکن نہ رہے گا ایک تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے جب نسبت نہیں ہے پتا نہیں چلے گا ہمارا کہ یہ تاقید ہے یا بدل ہے ثانی فرق سے پتا چلنا تھا لفظوں سے پتا چلنا تھا کہ تاقید میں کبھی لفظ وہ ہوتے ہیں کبھی وہ لفظ ہے جبکہ بدل میں ہمیشہ وہ لفظ ہوتے ہی نہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہوتے ہیں تو جملہ تو ہو گئی علاوہ ہمیشہ تو وہاں وہاں نہ بدلالکل کا پتا تاقید سے ممتاز نہیں ہو سکے گا تو اس کو ذکر نہیں کیا اس لئے بدلالباز اور بدلالاشتعمال کہا تو دوسرے جملے کو بدلالباز کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے اویلاشتعمالی یا بدلالاشتعمال کے فالاولو پہلا کون بھئی بدلالباز اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے امددکم بیماتالمن تمہاری مدد کی اللہ تعالی نے اس چیز کے ساتھ جو تم جانتے ہو آگے یہ آگے بدلالباز آ رہے ہیں مولانا امددکم بی انعام و بنین و جنات و عیون مدد کی اللہ نے تمہاری مویشیوں کے ساتھ و بنین اور بیٹوں کے ساتھ و جنات اور باغات کے ساتھ و عیون اور چشموں کے ساتھ تو دیکھا امددکم بیماتالمن یہ پہلا جملہ امددکم بی انعام و بنین یہ کیا ہے دوسرا جملہ اور یہ دوسرا جملہ کس کے درجے میں ہے بدلالباز کے درجے میں ہے و جو بدل اور مبدل منہ میں کیا ہوتا ہے کمال اتصال ہوتا ہے اس لئے درمیان میں حرف عطف ذکر نہیں مولانا و امددکم نہیں ہے اور نیز مولانا بدلالباز ہے امددکم بیماتالمن مدد کی ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو اس میں وہ ساری نعمتیں آگئیں جن کو وہ جانتے ہیں اور آگے چند دیکھ کو ذکر کر دیا امددکم بی انعام و بنین و جنات و او یوں تو یہ ان میں سے کل ہے یا یہ باز ہیں اس لئے یہ پہلا کل کے درجے میں تو ثانی باز کے تو یہ کیا ہوا بدلالباز ہوا فَإِنَّ الْمُرَادَ تَنْبِيهُ عَلَى نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى اس لئے کہ اس سے کیا مطلوب ہے اللہ کی نعمتوں پر تنبیح مقصود ہے وَالْمَقَامُ يَقْتَزِي بِعْتِنَاءً بِشَانِهِ اور مقام بھی تقاضہ کرتا ہے کہ اس کیا کیا جائے اس کے احتمام بشانی ہی کا تقاضہ کی اس مطلوب کے لئے کیا ہو کی طرف توجہ دی جائے والنا اس کی طرف لکون ہی مطلوباً فِي نفس ہی اس لئے کہ فِي ذاتی ہی مطلوب ہے بھئی اللہ کی نعمتوں پر متوجہ کرنا متوجہ ہونا یہ کیا ہے فِي ذاتی ہی یہ اس کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے مطلوب ہونا چاہیے وَزَرِعَةً اِلَا غَيْرِهِ تو یہ مطلوبی نفسی ہی بھی ہے اور ذریعہ ہے کس کی طرف غیر کی طرف ذریعہ بھی ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کی نعمتوں پر دوسرے کو متوجہ کیا جا رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر وہ متوجہ ہوں گے تو پھر کیا کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور تقویٰ اور عملِ صالح کی طرف مائل ہوں گے جس پر دارمدار ہے اخروی نجات کا تو دیکھا یہ کتنی عظیم چیز ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں پر کیا کیا جائے متنبہ کیا جائے تو اسی لیے یہ اعتناہ بشانہی کا تقاضہ کر رہا تھا تو پہلے اس کو اجمالاً بیان کیا گیا پھر تفصیلاً بیان کیا گیا دیکھو پہلے کیا کہا گیا مدد کی تمہاری ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو پھر کن چیزوں کے ساتھ مدد کی ان چیزوں کو مخاطب کے علم کے حوالے کر دیا گیا کہ تم جانتے ہو اور پھر آگے اس کی کیا کر دی گئی تفصیل کر دی گئی تو پہلے اجمالاً بیان ہوا اور کس کے حوالے کیا گیا مخاطب کے علم کے حوالے اور پھر ثانیاً اس کی تفصیل آئی وَالثَّانِ آنِ قَوْلَهُ اَمَدَّكُمْ یعنی کہ اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ الٰآخِرِهِ آفَا وہ زیادہ پورا ہے زیادہ کامل ہے بِتَعْدِیَتِهِ اے بِتَعْدِیَتِ مُرَاد مُرَاد کی ادائیگی میں اللَّذِهُ اور وہ کیا ہے مراد متنبع کرنے اللہ کی نعمتوں پر تو ثانی جملہ زیادہ پورا ہے کامل ہے لِدَلَالَتِهِ اَيْسَانِ عَلَيْهَا اَيْعَلَى نِعْمِ اللَّهِ تعالی بِالتفصیل اس لیے کہ ثانی دلالت کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں پر تفصیل کے ساتھ مِن غیر احالت عَلَى عِلْمِ مُخَاتَبِينَ بغیر حوالہ کیے کس پر مخاتبین کے علم پر المعاندین جو کیا ہیں زدی اور سرکش ہیں جو زدی اور سرکش ہیں ان کے حوالے کیے بغیر بھئی احالہ کا معنی حوالے کرنا منتقل کرنا بھئی منتقل کرنا فَوِزَانُهُ وِزَانُ وَجْهُهُ پس اس کا مرتبہ وَجْهُهُ کا مرتبہ ہے فِي آجَبَنِ زَیْدُن وَجْهُهُ اس جملے کے اندر جیسے وَجْهُهُ کا مرتبہ ہے تو اس ثانی جملے کا بھی یہی مرتبہ ہے آجَبَنِ زَیْدُن وَجْهُهُ حیران کیا مجھے زید نے اس کے چہرے نے تو دیکھو یہ بدل الباز ہے زید کل اور چہرہ اس کا باز ہے تو یہ جملہ بھی اسی طرح ہے اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُون یہ کل ہے اور اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَام یہ باز ہے لِأَنَّ مَا تَعْلَمُونَ يَشْمُلُ الْأَنْعَامَ وَغَيْرَهَا اس لئے کہ مَا تَعْلَمُون جو ہے وہ شامل ہے مویشیوں کو بھی اور اس کے علاوہ بھی یہ عام ہے اور دوسرا خاص ہے تو یہ کس کی مثال تھی بدل قاد وَالثانی اور دوسرا کیا تھا بدل آنِ الْمُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ بدل الْإِشْتِمَالِ وہ جس کو اتارا گیا ہے کس کے درجے میں بدل الْإشْتِمَال کے درجے میں جیسے کیا ہے یہ شیئر مولانا اَقُولُ لَهُ اِرْحَلْ لَا تُقِيمَنَّ عِندَنَا وَإِلَّا فَكُنْ فِي الصِّرِّ وَالجَهْرِ مُسْلِمَا اَقُولُ لَهُ میں اس سے کہتا ہوں اَقُولُ لَهُ اِرْحَلْ کوچھ کر جا لَا تُقِيمَنَّ عِندَنَا تُو ہرگز ہمارے پاس نہ ٹھہر قیامنا کا اقامت نہ کر وَإِلَّا اور اگر اگر تُو کوچھ نہیں کرتا فَكُنْ فِي الصِّرِّ وَالجَهْرِ مُسْلِمَا تُو کیا کر باطن اور ظاہر میں کیا بن جا مسلمان تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کسی شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا تُو یہاں سے کوچھ کر جا اس لیے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے تُو موہ پر کچھ کہتا ہے اور دل میں تیرے کوئی اور بات ہوتی ہے تُو یہاں سے کوچھ کر جا ہمارے پاس ہرگز تُو قیام نہ کر اور اگر تُو کوچھ نہیں کرتا تو پھر مسلمانوں جیسا ہو جا جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے سمجھ میں ہے اب قدیم زمانے میں مسلمان کا ظاہر اور باطن کیا ہوتا تھا ایک جیسا ہوا کرتا تھا مولانا دعا کرو اللہ ہم سب کے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق کر دے ہوئے ہیں اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے پہلے یہ زمانہ تھا مسلمان جہاں جاتے تھے قبضہ کرتے تھے دوسرے لوگ ان کا اخلاق دیکھ کر اور ان کی شخصیات دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیا کرتے تھے دمشق میں مسلمانوں نے قبضہ کیا تو کئی ماہ تک قبضہ رہا مسلمانوں کا تو وہاں عیسائیوں وغیرہ کے حکومت تھی ظلم و ستم تھا مسلمانوں نے امن و امان قائم کر دیا غریب سے غریب تر آدمی بھی ہوتا تھا انصاف اس کو پورا ملتا تھا امن تھا سب کچھ ٹیکس وغیرہ ناجائی سب ختم کر دیا لوگ اتنے خوش چند مہینے ہی گزرے تھے پھر کہیں پر مسلمانوں کو جانا پڑا کسی اس جگہ کہیں اور جنگ ہو رہی تھی تو غالبا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ اس کو خالی کر دو دمشق کو ساری فوج لے کر وہاں پہنچو محات پر وہاں لوگوں کی سخت ضرورت ہے کوئی بڑا مقابلہ ہو گیا تو مسلمانوں نے جزیہ بھی لے لیا تھا سال بھر کا ان سے ٹیکس ان کے حفاظت کے لئے تو مسلمانوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں یہاں ٹھیر نہیں سکتے ہم نے تمہارے حفاظت کیلئے تم سے یہ مال لیا تھا لیکن اب ہم چونکہ جا رہے ہیں تمہارے حفاظت کا وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو ہم تمہیں یہ سارا جزیہ تمہیں واپس لوٹاتے ہیں تو وہ لوگ حیران تھے پہلے مسید دیکھ کر اور حیران وہ لوگ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم ہمیں چھوڑ کرنا جاؤ لیکن مسلمانوں نے بہت انہوں نے اسرار کیا مسلمانوں نے کہا ہمارے امیر کا حکم ہے ہمیں فلان جگہ پہنچنا ہے دوسرے لشکر کی مدد کرنا ہے چنانچہ کہتے ہیں تاریخ والوں نے پھر یہ واقعہ بھی دیکھا حالانکہ فاتح قوم جہاں جاتی ہے مالانہ وہاں پر شہروں کو تحس نحس کر دیا کرتی ہے تو تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ مسلمان اگلے روز جب وہاں سے رخصت ہو رہے تھے دمشق والے سارے مولانا سڑکوں کے کنارے جمع ہیں عورتیں بچے چھتوں پر چڑے ہوئے ہیں اور سارے رو رو کر مسلمانوں کو روک رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو خدا کے لیے ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ گئے اور آج یہ مسلمانوں کے اخلاق کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جب کوئی عیسائی بھی دوسرے کو کاروبار میں تجارت وغیرہ میں دھوکہ دیتا ہے تو دوسرے عیسائی اس کو کہتے ہیں بھئی تو نے مسلمانوں والا کام شروع کر دیا تو نے مسلمانوں والا کام شروع کر دیا کچھ نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے کچھ نظام مولانا اس چل رہا ہے ورنہ تو انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے بھائی کے ایک دوست آئے تھے امریکہ سے وہ بتلا رہے تھے کہ میرا تجارت میں ہر ایک سے واسطہ پڑا ہے ہندو کے ساتھ بھی میں نے تجارت کی ہے یہودی کے ساتھ بھی وہاں رہتا ہوں کی ہے عیسائیوں کے ساتھ بھی کی ہے اور لوگوں سے بھی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی کی ہے لیکن کہتے ہیں عجیب بات ہے عجیب بات میں نے جب یہودی سے تجارت کی اس نے جو وادہ کیا اس کو ہمیشہ پورا کیا جس وقت پیسوں کا کہا مجھے وقت پہ پیسے دیئے جس وقت چیز پہنچانے کا کہا اس نے وقت پہ چیز پہنچائی کوئی ٹال مٹول نہیں کوئی دھوکہ اس نے کبھی نہیں دیا عیسائی سے کیا اس نے بھی اسی طرح کیا یا ہندو سے کیا اس نے بھی اسی طرح کیا کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی لیکن جب بھی میں نے مسلمان سے کاروبار کیا عربوں سے بھی کاروبار کیا پاکستانیوں سے بھی کیا ہندوستانیوں سے بھی کیا اور جگہوں کے مسلمانوں سے بھی کیا مسلمان نے ہمیشہ دھوکہ دیا مجھے دعا کر بھئے انسان حیران ہوتے ہیں کیسے یہ فضاء بدلے گی کیسے اللہ تعالیٰ سب کی اصلاف فرمائے تو شاعر کہتا ہے تو یہاں سے کوچ کر جا ہرگس ہمارے سامنے پاس نہ ٹھہر یا پھر ظاہر اور باطن میں مسلمان ہو جائے یعنی ایک جیسا کر لے ظاہر اور باطن کو دیکھئے مقام استشہاد ہے ارحل یہ جملہ اولا لا تقیمن عندنا یہ جملہ ثانی تو دونوں دونوں انشاء ہیں مالانا اور یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا آتف وصل ہونا چاہیے تھا لیکن کہتے ہیں دو جملوں میں کمال اتصال ہے کمال اتصال اس طرح کہ پہلا مبدل منہو ہے اور ثانی بدل الاشتعمال ہے اور مبدل منہو اور بدل میں کیا ہوتا ہے کمال اتصال ہوتا ہے اس لئے درمیان میں واؤ ذکر نہیں کیا گیا تو دیکھئے بدل الاشتعمال کس طرح ہے ثانی شاعر نے کہا ارحل یہاں سے کوچ کر جا یہ امر ہے مالانا اور امر کسی شے کے بارے میں جب دیا جائے معلوم ہوا وہ شے محبوب ہوتی ہے وہ شے کیا ہوتی ہے تو یہاں سے حکم دے رہا کوچ کرنے کا معلوم ہوا کوچ کرنا شاعر کو کیا ہے اس شخص کا کوچ کر دینا شاعر کو کیا ہے محبوب ہے پسند ہے اور جب ایک چیز کا امر دیا معلوم ہوا اس کی زد پسند نہیں اس کی زد اور کوچ کرنے کی زد کیا ہے اقامت کرنا تو معلوم ہوا شاعر کو اس شخص کا اقامت کرنا پسند تو ارحل دلالت کر رہا ہے اقامت نہ کرنے پر التزام کس طریقے پر کیونکہ کوچ کرنے کے ساتھ لازم ہے نہ ٹھہر نا کوچ کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے جب کوچ کرے گا تو معلوم ہو وہ نہیں ٹھہرے گا تو لازم ہے تو یہ دلالت کر رہا ہے اس پر التزامی طریقے پر اور یہاں شاعر کا مقصد ہے کراہت کا اظہار کرنا کامل طور پر شاعر کیا کرنا چاہتا ہے اس کے اپنے پاس ٹھہر نے کو بتلانا چاہتا ہے یہ مجھے ناپسند ہے اور ناپسند ہے یہ کامل طور پر اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے دوسرے لازمی کو کھل کر بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے پاس ٹھہر نہ مجھے پسند نہیں ہے نہیں تو تو ارحل نے دلالت کی اس ناپسند دیدگی پر مطابقت کی یا التزامن کی بھئی التزامن کی کیونکہ شایر نے کہا ارحل یہاں سے کوچھ کر جب معلوم ہوئے شایر کو اس کا کوچھ کرنا پسند ہے اور جب ایک چیز پسند ہے تو معلوم ہوئے اس کی زد ناپسند ہے اور پوچھ کرنے کی زد کیا ہے ٹھہر نہ معلوم ہو شایر کو اس کا ٹھہر نہ پسند نہیں تو اس نے التزامی طریقے پر دلالت کی اس معنی مراد پر معنی مراد کیا تھا شایر ناپسند دیدگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس ناپسند دیدگی پر ارحل دلالت کرتا رہا ہے لیکن التزامی طریقے پر جبکہ لا تقیم نا عندنا یہ اس پر کامل طور پر دلالت کر رہا ہے اس لیے کہ عرف کے اندر لا تقیم نا یہ مطابقتا دلالت کرتا ہے کس چیز پر ناپسند دیدگی پر کسی شخص سے ناپسند دیدگی کا اظہار کرنا ہو تو عرف میں اس کو کیا کہتے ہیں میرے پاس نہ ٹھہرو بھئی میرے پاس نہ آو میرے پاس نہ ٹھہرو تو بعض عقاد عرف میں یہ جملہ کہا جاتا ہے بھئی تم ہمارے پاس نہ کھڑے ہو ہمارے پاس نہ ٹھہرو بھئی اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو روکنا مقصد نہیں ہوتا کہ نہ ٹھہرو بس اپنی نفرت کا اور اپنی ناغواری کا اظہار کرنا ہوتا کہ میں تم سے کیا کرتا ہوں تمہیں شدید ناپسند کرتا ہوں تو دیکھو ارحل بھی دلالت کر رہا ہے اظہار کراہت پر لاتقیمنہ بھی دلالت کر رہا ہے کس پر اظہار کراہت پر لیکن ارحل دلالت کر رہا ہے التزاما اور لاتقیمنہ عندنا دلالت کر رہا ہے مطابقتا بھئی ارحمت اللہ سمجھ میں آیا بھئی تو مولانا ارحل کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے قیام نہ کرنا تو تعلق آیا یا نہیں آیا آیا اور تو اسی لئے مولانا ارحل اور لاتقیمنہ بدل اشتعمال ہے سُلِبَ زید سَوْبُهُ زید اور کپڑوں میں کیا ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اسی طرح یہاں ان دو جملوں میں بھی کیا ہے تعلق ہے کل اور بات کا مسئلہ نہیں کہ ہم اس کو کیا بنا دیں بدل البات صرف تعلق والی بات ہے تو یہ بدل الاشتعمال بنے گا بھئی فَإِنَّ مُرَادَ بِهِ اس لئے شاعر کی مراد اَيْ بِقَوْلِهِ اِرْحَلْ اِرْحَلْ کے ساتھ شاعر کی مراد کمال اظہار الكراہتی کیا چیز مقصود ہے کراہت کا اظہار کامل طور پر سمجھ میں کامل کراہت کا اظہار نہ پڑھنا اس کو کراہت کا اظہار کامل طور پر کس چیز مخاطب کی اقامت اس کی کراہت وَقَوْلُهُ اور شاعر کا یہ قول لَا تُقِيمَنَّ عِنْدَنَا تم ہرگز ہمارے پاس نہ ٹھہرو اَوْفَ بِتَعْدِيَتِهِ اس معنی مراد کی ادائیگی میں زیادہ کامل ہے لِدھلالتِهِ اس وجہ سے لَا تُقِيمَنَّ عَلَيْهِ یہ دلالت کر رہا ہے حَلَا کَمَالِ اظہار الكراہتی کس چیز پر دلالت کر رہا ہے کراہت کے اظہار کے کامل ہونے پر بِالْمُطَابَقَتِ مُطَابقِ طریقے پر مَعَتْ تَاقِيدِ ساتھ کس کے ساتھ اس میں تاقید بھی ہے بھئی کون سی تاقید الحَاسِلِ مِنَ النُون جو کس سے حاصل ہو رہی ہے جو نون سقیلہ آخر میں آ رہا ہے جو تاقید پر دلالت کر رہا ہے وَقَوْنُهَا مُطَابَقَتًا اور کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی نا یہ کون سی طریقے سے دلالت کر رہا ہے مطابقی طریقے پر کس پر اظہار نفرت پر بھئی یہ اظہار نفرت کیلئے تو وضع نہیں کیا گیا لفظ ہمارے پاس ہرگز نٹ ہے لغت میں تو یہ وضع کیا گیا ہے کسی چھخص کو روکنے کیلئے کہ میرے پاس کہتے ہیں بھئی میں لغت کی بات نہیں کر رہا عرف کی بات کر رہا عرف میں گویا اس لفظ کو کس کے لئے وضع کر لیا گیا ہے نا پسندید کی کے لئے وَقَوْنُهَا مُطَابَقَتًا بِعْتِبَارِ الْوَضْحِ الْعُرْفِي اور یہ اس کا مطابقی ہونا یہ وضع عرفی کے اعتبار سے ہے حَيْسُ يُقَالُ لَا تُقِمْ عِنْ لِ کہ تم ہمارے پاس نٹ ہے وَلَا يُقْصَدْ قَفُهُ عَنِ الْعَقَامَتِ اور ارادہ نہیں کیا جاتا اس کو روکنے کا اقامت سے اقامت سے روکنے کا ارادہ نہیں ہوتا بل مجرد اظہار کراہت حضوری صرف اس کی حاضری اس کی موجودگی کی کراہت کا اظہار صرف اس کی موجودگی موجودگی کو ناپسند کرنے کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے فَوِذَانُهُ اَيْ وِذَانُ لَا تُقِيمَنَّ عِنْدَنَا لہٰذا اس کا مرتبہ یعنی لَا تُقِيمَنَّ کا مرتبہ وِذَانُ حُسْنِهَا یہ کس کا مرتبہ ہے حُسْنُهَا کا مرتبہ فِي آجَبَنِ دَارُ حُسْنُهَا پسند احیران کیا مجھے گھر نے کس چیز نے اس کے حُسْن نے تو یہ حُسْن نہ گھر کا کل ہے نہ جز ہے ہاں یہ اس سے کیا ہے اس کے ساتھ تعلق ہے تو جیسے یہ بدل الاشتعمال ہے اسی طرح لَا تُقِيمَنَّ عِندَ نَبِي لَأَنَّ عَدَمَ الْإِقَامَةِ مُغَائِرٌ لِلْإِرْتِحَالِ اس لیے کہ نہ ٹھہرنا یہ غیر ہے کس سے دو جملے ذکر کیے ایک ارحل اور ایک لا تُقِيمَنَّ تو یہ دونوں کا مفہوم ایک ہے یا الگ الگ ہے مفہوم الگ الگ ہے بھئی ہاں تلازم ہے درمیان میں کیا ہے تلازم ہے تو مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے لِأَنَّ عَدَمَ لِقَامَةِ مُغَائِرٌ لِلْإِرْتِحَالِ اس لیے کہ نہ ٹھہرنا یہ غیر ہے ارتحال کے مفہوم کے اعتبار سے فَلَا يَقُونُ تَعْقِيدًا تو جب یہ غیر ہوا تو مالا نے تاقید بھی نہیں کیونکہ تاقید تو غیر نہیں ہو وَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ نیرس میں داخل بھی نہیں یہ لَا تُقِيمَنَّ اِرْحَل کے اندر داخل بھی داخل ہوتا تو ہم اس کو بدل الباز بناتے یہ تو داخل بھی نہیں فَلَا يَقُونُ بدل الباز تو یہ بدل الباز بھی نہیں وَلَمْ يَعْتَدَّ بِي بدل الْقُل اور بدل اللفظین وَقَوْنِ مَقْصُودِ هُوَسْثَانِ کہتے ہیں بدل الْقُل یہ ممتاز ہوتا ہے بدل الْقُل اور تاقید میں فرق آتا ہے انہیں امتیاز آتا ہے کس چیز کے ساتھ بِمغَائِرَة اللفظ لفظوں کے مغائرت کے ساتھ میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتلایا تھا کہ تاقید میں کبھی وہی لفظ ہوتے ہیں اور کبھی وہی لفظ جانی زیدون کبھی غیر جانی زیدون نفس ہو جبکہ بدل میں ہمیشہ غیر ہوتے ہیں تو یہ فرق ہوا کہ تاقید میں کبھی غیر ہوگا اور بدل میں ہمیشہ غیر ہوگا ایک یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں دوسرا کیا کہ بدل میں مقصود ثانی یعنی بدل ہوتا ہے اور تاقید میں مقصود اول ہی ہوتا ہے ثانی صرف اس کی کیا کرتا ہے تاقید کرتا ہے یہی بات کر رہے ہیں اس لئے کہ ممتاز ہوتے ہی ہے تاقید سے بدل کل بمغائرت اللفظینی دونوں لفظوں کے مغائرت کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے وَقَوْنِ الْمَقْصُودِ هُوَا ثَّانِي اور ثانی کے مقصود ہونے کے ساتھ کے بدل میں ثانی مقصود ہوتا ہے اور تاقید میں اول مقصود ہوتا ہے وَحَاذَا اللَّهَ تَحَقَّقُ فِي الْجُمَلِ اور اس کا تحقق نہیں ہو سکتا جملوں میں جملوں میں تحقق نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا بھائی اس لئے کہ ان میں سے جملہ کہتے ہیں ہر جملہ مستقل ہے بھائی ہر جملہ مستقل ہے تو یہ امتیاز نہیں ہو سکتا لَا سِيَ مَلَّتِ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْعَعْرَابِ خاص طور پر وہ جملے والا جن کے لئے کوئی محلِ عراب نہ ہو بھائی جن کے لئے کوئی محلِ عراب نہ ہو کیونکہ محلِ عراب ہی نہیں ہے معلوم ہوا اس کا کسی سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس جملے کی جب نسبت نہیں ہے تو بدل القل میں کیا ہوتا ہے بدل میں مقصود بن نسبت کیا تعریف کرتے ہیں مقصود بن نسبت اول نہیں ہوتا بلکہ ثانی اور یہاں تو کوئی نسبت ہی نہیں محلِ عراب ہی نہیں جب نسبت ہی نہیں تو یہاں ہم کیسے اس کو کیا بنائے بدلالکل بن تو تاقید سے اس کا اعتبار سی لازم آتا ہے تو اس لئے اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے تو کیا کیا بتایا بھائی تاقید بھی نہیں بنائی اوپر مطن میں کیا بتایا تاقید بھی نہیں بنا سکتے بدلالباز بھی نہیں بنا سکتے اور بدلالکل بھی نہیں بنا سکتے تو کیا بنایا پھر اس کو بدلالشتے مال بنایا بھائی یہی بات بتلا رہے ہیں مَا مَا بَيْنَهُمَا اَي بَيْنَ عَدَمِ الْإِقَامَتِ وَلْ اِرْتِحَالِ مِنَ الْمُلَابَسَتِ ساتھ اس کے جو ان دونوں کے بیچ ہے بھئی مَا سَبْتَا بَيْنَ وہ جو ان دونوں کے بیچ ہے بھئی کن دونوں کے بیچ ہے بھئی عدمِ اقامت اور اِرَخَلْ اور لَا تُقِيمَنَّ کے بیچ جو تعلق ہے بھئی کیا ہے دونوں کے بیچ مِن بیانیہ ہے مِنَ الْمُلَابَسَتِ یعنی کہ تعلق ہے تو ان دونوں کے درمیان تعلق ہے اور اسی طرح بدل الاشتعمال میں بھی مبدل مِن ہو اور بدل میں کیا ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے تو اس کو بدل الاشتعمال بنانا بہتر ہے بنانا ہی درست ہے مِنَ الْمُلَابَسَتِ الْلُزُومِيَتِ اور کونسا تعلق ہے بھئی لزوم والا ہے ارحل کے ساتھ لازم ہے کیا عدم اقامت فَيَقُونُ بَدَلَ الْاِجْتِمَالِ تو یہ بدل اشتعمال ہوگا وَالْقَلَامُ فِي أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَىٰ آنِي ارحل ذات محل من الْعرابِ مِسْلُمَا مَرَّ فِي أَرْسُ نُزَا وِلُحَا وہ اشکال کہ بھئی ہماری بحث ان جملوں میں چاہ بھی ہے جن کے لئے کوئی محل اعراب نہ ہو اور ان جملوں پر لیے تو محل اعراب ہے اس وجہ سے کہ قالہ کا یہ مقولہ ہے اقول لہو کیا ہے اقول کے لئے مقولہ ہے اور مقولہ کیا ہوتا ہے مقعول منصوب ہوتا ہے اس کے لئے محل اعراب ہے کہتے ہیں بھئی اس میں وہی کلام ہے جو کلام ہم نے کس میں کیا تھا ارسو نُزا وِلُح وہاں بھی یہی شبہ ہوا تھا کہ بات چاہ رہی ہے لا محل لہو من الْعراب کی اور یہ دو جملے کیا ہیں ان کے لئے محل ہے تو کہتے ہیں بھئی ہم نے دو جملوں میں وہاں بتلایا تھا کمالِ انقطاع بتلانا ہے کیا بتلانا ہے کمالِ انقطاع کی مثال ہے تو کمالِ انقطاع اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے اگر جہاں ہماری بحث سے اس کا تعلق نہیں بنتا تو یہاں بھی اسی طرح یہ ان دو جملوں کے لئے محل اعراب ہے ہماری بحث سے اس کا تعلق نہیں بنتا لیکن بحث پھر چل رہی ہے کس چیز کے اندر تو کمالِ تیسال کی مثال یہ بن سکتا ہے قطعِ نظر ہمارے محل اعراب محل وَالْقَلَامُ فِي أَنَّ جُمْلَةَ الْأُولَىٰ اور کلام اس بات میں کہ جملہ اولا یعنی ارحل جو ہے ذات محل من العراب محل والا ہے اعراب میں سے یعنی اس کے لئے محل اعراب ہے اس میں جو کلام ہے مِسْلُ مَا مَرْرَا یہ اسی کے مثل ہوگا جو گزر چکا کس کے اندر عرصو وَإِنَّ مَا قَالَ فِي الْمِسَالَيْنِ أَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْفَى دونوں مثالوں میں مصنف نے کہا کہ ثانی کیا ہے اوفا زیادہ ادا پور کامل ہے کامل طور پر ادا کرنے والا ہے سمجھ میں آیا بھئی دو مثالیں ایک آیت گزری امد دکم پہلے میں اجمال تھا ثانی میں تفصیل ثانی میں زیادہ مراد کی ادائی کی ہوئی اسی طرح ایرحال کے اندر بھی نفرت کا ناغواری کا اظہار ہے اور لا تقیمنہ کے اندر بھی لا ناغواری کا اظہار ہے لیکن کس کے اندر کامل طور پر ہے لا تقیمنہ کے اندر تو پہلے جملے میں کچھ کمی ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ثانی اوفا ہے لِأَنَّ الْأُولَى وَافِيَةٌ اس لئے کہ پہلا جملہ کیا ہے پورا ہے ادا مانہ مراد کے ادا کرنے میں پورا تو ہے مَعَذَرْبِ مِّنَ الْقُصُورِ مگر ایک ناغ کی کمی ہے ذات کا کیا مانا ناغ قصور کا مانا کمی ایک ناغ کی کمی ہے بیعتبار الاجمال بیعتبار کس کے جیسے آیت گزری پہلے میں کیا تھا اجمال تھا مدد کی جو تم تفصیل سے بیان کیا اس پہلے اس میں اجمال تھا وَحَادَمِ مُتَابِقَتِ دَلَالَتِ مُتَابِقَتِ دَلَالَتِ اور یہ ایرحل لا تقیمنہ یہ ایرحل بھی دلالت کر رہا ہے لیکن اس میں دلالت مطابقی ہے تو دلالت مطابقی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ کمی تھی فَصَارَتْ قَغَيْرِ الْوَافِيَتِ تو یہ کس کی طرح ہو گئے غیرِ وافِيَتِ کی طرح یعنی مانا مراد کے آدھاگی میں کوئی پوری طرح آدھا کرنے والے نہ ہوئے اَوْلِقَوْنِ سَانِيَتِ بَيَانًا لَحَا یہ اس لیے مارا نا کہ سانی کیا ہوتا ہے بیان ہوتا ہے بحث کس کی چل رہی ہے کمالِ اتصال کمالِ اتصال یا تو سانی اول کے لیے کبھی کیا ہوگا تاقیدِ مانوی کبھی کیا تاقیدِ کبھی بدل اور پھر بدل میں بھی کبھی بدل اور کبھی بدل اور اب بیان کبھی بیان ہوگا ایہ سانی جملہ بیان ہوگا اولہ کے لیے بوجہ خفا ہونے کہ او اولہ کے اندر نَحُو فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيطَان قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْقُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَ پس وسوسا ڈالا ان کی طرف شیطان نے قَالَ اور قَالَ اَا اَا آدَمُ حَلْ أَدُلُّكَ کیا میں تمہاری دلالت کروں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں عَلَى شَجَرَةِ الْقُلْدِ ایسے درخت پر جو ہمیشگی کا ہے ہمیشگی کے درخت پر وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى اور ایسی بادشاہت پر بلیہ يَبْلَى کا معنی پرانی ہونا تو کمزور نہ ہوگی مراد یہ ہے کیا میں تمہاری دلالت کروں ایسے عَلَى شَجَرَةِ الْقُلْدِ ہمیشگی کے درخت پر اور ایسی بادشاہت پر جو کبھی کمزور نہیں ہوگی تو دیکھو شیطان نے ورغل آیا اور کہا جس درخت سے روکا گیا ہے اگر اس کا پھل کھالو تو کیا ہوگا ہمیشہ تم ہمیشہ رہوگے اور ایسی بادشاہت ہوگی جو کہ کیا رہے گی کبھی بھی اس میں کمزوری نہیں زوال تو دور کی بات ہے کبھی کمزوری بھی نہیں آئے گی دیکھو یہاں دو جملے ہیں وَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ ایک جملہ قَالَ يَا آدَمُ تَعْخِرِ یہ کیا ہے دوسرا جملہ تو درمیان میں وَوْ ذِكَرْ نہیں کیا گیا اس لیے کہ ان جملہ ثانی اول کے لیے بیان ہے اور مبین اور بیان میں کیا ہوتا ہے کمال اتصال اور کمال اتصال کے وجہ سے اگر وصل آنا چاہیے فَإِنَّ وِذَانَهُ اَيْ وِذَانَ قَالَكَ اس لیے کہ قَالَكَ مرتبہ جو ہے قَالَ يَا آدَمُ کا مرتبہ وِذَانُ عُمَرَ کس کا مرتبہ ہے عمر جو عمر کا مرتبہ ہے اس قول کے اندر اَقْسَمَ بِاللَّهِ اَبُوْ حَفْزٍ عُمَر اَقْسَمَ بِاللَّهِ اَبُوْ حَفْزٍ عُمَر مَا مَسَّهَا مِن نَقْبٍ وَلَا دَبَر تو دیکھئے اَبُوْ حَفْز مولانا یہ عمر اس سے کیا ہے اَسْحِ بَيَان ہے اَسْحِ بَيَان تو اسی طرح اَبُوْ حَفْز میں اِبْحَام تھا خفا تھا کہ اَبُوْ حَفْز سے کون مراد ہے قسم کھالے اَبُوْ حَفْز نے عمر نے آکر بیان کر دیا کہ کون مراد ہے حضرتہ عمر حضرتہ تو اسی طرح فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ اس جملے کے اندر اِبْحَام تھا شیطان نے وَسْوَسَ ڈالا کیا وَسْوَسَ ڈالا اِبْحِفَا آگیا تو بیان کیا گیا اس نے کیا کہا يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَتِلْ قُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا عَبْلَى تو وہ مرانا ماتوف انعالے یہ اس کے لئے ناطف بیان تو ماتوف انعالے اور ناطف بیان کے اندر کیا ہے کمال اتصال ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے ابو حفظ انعمر کے اندر کیا ہے عمر ہے یہ ایک دہاتی آیا تھا بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میں میرا وطن دور ہے اور میرا جو میری جو سواری ہے وہ زخمی ہے کمزور ہے پاؤں زخمی ہیں وغیرہ تو آپ مجھے کوئی سواری دے دیجئے تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں بھئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قموشی اختیار کی اور پھر فرمایا کہ واللہ کوئی زخم نہیں ہے جیسے عادت میں آدمی کیا کرتا ہے ایسے قسم اٹھائی بھئی کلام کوئی زخم بغیرہ نہیں ہے تم ویسے جھوٹ بول رہے ہیں چنانچہ دیہاتی چلا گیا اور وہ اپنی سواری پوچھ نے ہانکنا شروع کیا اور اپنے گھر کی طرف چلا شہر سے نکلا اور یہ شیر پڑتا ہوا جا رہا ہے بھئی اقسم باللہ ابو حفظ عمر قسم کھالی ہے اللہ کی ابو حفظ عمر نے ما مسہا من نقب ولا دبر نہیں پہنچا اس میری اونٹنی کو میری سواری کو من نقب نقب کہتے ہیں والا نا سراخ ہونا وہ اس نے کیا کہا تھا اونٹنی کے پاؤں پھٹ گئے ہیں سراخ ہو گئے ہیں یا یہ پھوڑے وغیرہ کو کہتے ہیں والا نا ولا دبر اور دبر کہتے ہیں پشت پر زخم ہونا تو ابو حفظ عمر نے قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں ہے اس اونٹنی کے نہ تو اس کے پاؤں زخمی ہیں ولا دبر اور نہ ہی اس کی پشت پر کوئی زخم ہے اور پھر تو کیا کہہ رہا تھا اقسم باللہ ابو حفظ عمر ما مسہا من نقب ولا دبر اغفر لہو اللہم ان کان فجر اے اللہ مغفرت فرما ان کی ان کو ما فرما دے اگر وہ حانس ہوئے ہیں بھئی اگر انہوں نے غلط قسم اٹھا لی ہے تو اے اللہ ان کو کیا فرما دے ما فرما دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے بھئی کہیں گئے ہوں گے دیکھا تو واقعی پہنچے تو وہ یہ شیر پڑھ رہا تھا قریب گئے اور سواری دیکھی اس کی بھئی تو واقعی اس کی سواری لاغر تھی پاں میں زخم تھے پوشت پر زخم تھے چنانچہ اس کو بلوایا بھئی اور پھر اس کو نئی سواری بھی دی اور پوک زادے رہ وغیرہ دے کر اس کو رخصت کیا بھئی تو یہ ابو حفظ عمر یہاں بھئی مثال تھی عطف بیان کی تو یہاں یہ دوسرا جملہ بھی کیا ہے قالا یا آدم اول جملے کے لئے عطف بھئی حیث جعلت ثانی بیانا و توضیحا للاولی ثانی کو بیانا اور توضیح بنائے گیا اول کے لئے وظاہر انہ لیسا لفظ قالا بیانا و تفسیرا للفظ و سوسا اور ظاہر یہ ہے کہ قالا کا لفظ بیان اور تفسیر نہیں ہے لفظ و سوسا بعضوں نے یہ شبہ کیا بھئی کہ و سوسا فیل ہے قالا فیل ہے تو و سوسا فیل کی کیا کیا قالا کو اس کے لئے بیان بنا دو پورے جملے کے لئے بیان نہ بناو بلکہ فیل کو فیل کے لئے بیان بنا دو تو یہ مفرد کے لئے مفرد کے بیان کی قبیل سے ہو جائے گا اور ہماری بحث تو چاہ رہی ہے کہ ایک جملہ دوسرے کے لئے کیا ہو بیان بنے نہ کہ ایک مفرد دوسرے کے لئے بیان بنے اس میں ہماری بحث نہیں چاہ رہی ہماری بحث جملوں سے متعلق ہے تو یہ تو مفرد کے قبیل سے ہوتا مفرد کی قبیل سے ہوا اور مفرد کی قبیل سے ہوا تو اس کو ذکر کرنا درست نہیں درست نہیں علامت افتادانی اس کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی وسوسہ کے لئے قالہ کو بیان بنانا درست نہیں اس لئے کہ وسوسہ کا معنی معلوم ہے اس کے مفہوم میں کوئی خفہ نہیں وسوسہ کہتے ہیں دل میں چپکے سے گمراہی کی بات ڈالنا یا قول کرنا چپکے سے ایسی بات کہنا جو گمراہ کر دینے والی ہو اس کو کیا کہتے ہیں وسوسہ کہتے ہیں تو اس کا معنی تو معلوم ہے اس کے اندر کوئی خفہ نہیں ہاں البتہ جب اس کی نسبت شیطان کی طرف ہو گئی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اب اس میں خفہ آگیا کہ بھئی کیا وسوسہ ڈالا وسوسہ کا معنی تو معلوم لیکن ابحام آیا کہ کیا وسوسہ ڈالا تو یہ ظاہر یہ ہے کہ مرانا کہ لفظ قالہ بیان اور تفسیر نہیں ہے للفظ وسوسہ وسوسہ کے لفظ سے حتیقونہ رامن بابی بیان الفعل دون الجملت یہاں تاکہ ہو جائے یہ کس باب سے ہو جائے فعل کے بیان کی قبیل سے ہو جائے نہ کہ جملے کے تو ایسا نہیں ہے بلی المبین وہ مجموع الجملتی بلکہ مبین کیا ہے پورا جملہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے بھئی کمال ان قطاب انہوں نے آپ کو بتلا دیا بھئی کہ لفظان و معنن دونوں کیا ہوں ایک انشاہ و ریت خبر ہو یا صرف معنن ایک انشاہ و ریت خبر ہو یا دونوں میں کوئی جہت جامعہ نہ ہو کمال ابتصال بھی انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ پہلا دوسرا جملہ اول کیلئے کیا ہو تاکید مانوی ہو یا تاکید لفظی ہو یا بدل الباز ہو یا بدل الاقتمال ہو یا اچھے بیان ہو کتنے چار کس پانچ کس میں تھی سب کو بیان کریں گے اور باقی جملے ثانیہ کا کل منتقطعہ عن الاولا ہنا بھئی انقطاع تو نہیں ہے لیکن شبہ انقطاع ہے کیا ہے شبہ تو کیا گزرہ تھا کمال اتصال ہوگا یا کمال انقطاع یا شبہ کمال اتصال ہوگا یا شبہ کمال یہ اب شبہ کمال انقطاع کا بیان کرنے لگے ہیں کہ ثانی جملہ کیا ہوگا شبہ کمال انقطاع فَلِقَوْنِ عَدْفِهَا عَلَيْهَا آئی ثانیتِ عَلَى الْأُولَى زمائر کے مرجع بتلا دیئے عَدْفِ ثانیتِ عَلَى الْأُولَى بس بوجہ ہونے ثانی کا عطف کس پر کہ پہلے پر ثانی کا عطف کرتے ہیں تو موہِمًا لِعَدْفِهَا عَلَى غَيْرِهَا تو یہ وہم ڈالتا ہے کہ اس کا ثانی کا عطف کس پر ہو رہا ہے غیرِ اُولَى پر ہو رہا ہے اُولَى پر نہیں ہو رہا مِمَّا لَيْسَ بِمَقْصُودِن جو کہ مقصود نہیں ہے مقصود تو یہ ہے کہ آپ بھئی دیکھو تین جملے ہیں اول ثانی ثالث بھئی آپ اس ثالث کا اس ثالث کا عطف اُولَى پر ہو سکتا ہے اس ثالث کا عطف کس پر ہو سکتا ہے اُولَى پر ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ وہ لے کر آتے ہیں عطف کرتے ہیں تو یہ وہم پر سکتا ہے کہ اس کا عطف اولَى پر نہیں کیا گیا بلکہ کس پر کیا گیا ہے ثانی پر اور ثانی پر تو عطف مقصود ہی نہیں ہے تو اس لیے اس صورت میں عطف کو ترک کر دیا جائے گا اس لیے کہ عطف موہم ہوتا ہے خلاف مقصود اور تشبیدی اس کو اس کو مشابق قرار دیا مصنف نے کس کے ساتھ کمال انقطاع سے یعنی اس کو شبہ کمال انقطاع قرار دیا بے اعتبار اشتیمال ہی اس اعتبار سے کہ یہ مشتمل ہے اے اعلا مانع من العطفی ایک مانع پر عطف سے اس کے اندر عطف سے کیا چیز ہے ایک مانع ایک مانع عطف ہو تو سکتا ہے لیکن وہم جو غیر کا پڑتا ہے وہ کیا گیا مانع آ گیا اس تو اس مانع کے ہونے کی وجہ سے اس کو تو اب کمال انقطاع تو نہیں مولانا لیکن کیا ہے شبہ کمال انقطاع ہے اللہ انہو لما کان خارجیا لیکن یہ چونکہ خارجی تھا یہ مانع کیا تھا یہ مانع خارجی تھا یمکن دفعوہو بنسب قرینت اس کو ممکن تھا دفع کرنا قرینے کے نسب کرنے کے ساتھ لم یجعل حاض من کمال انقطاع تو اسی لئے اس کو کمال انقطاع کی قبیل سے بھئی اس کو کمال انقطاع میں سے نہیں بنایا بلکہ شبہ کمال انقطاع بنایا وجہ یہ کہ کمال انقطاع کے اندر ان کی ذات ہی کیا ہوتی ہے ان کی ذات میں مانع موجود ہوتا ہے ایک خبر ہے اور ایک انشاء یا ایک صرف لفظن خبر ہے اور دوسرا لفظن و مانن دونوں طرح خبر ہے تو دونوں میں کیا آتا ہے ان کی ذات ہی کے اندر مانع موجود ہوتا ہے ان کی ذات کی کے اندر مانع موجود لیکن یہاں ان کی ذات میں مانع موجود نہیں اول چاہتا ہے کہ سالس سے اس پر عاطف کیا جائے لیکن ایک معنی خارجی آیا کہ وہاں کیا پڑتا تھا شاید سالی انسانی پر عاطف وَيُسَمَّ الْفَصْلُ لِذَلِكَ قَطْعًا اور فصل کو اس وجہ سے قطع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئی شبہ کمال انقطع کی بات چاہ رہی ہے شبہ کمال انقطع میں فصل کو قطع کہتے ہیں کس میں شبہ کمال انقطع میں فصل کو کیا کہتے ہیں قطع اس لیے کہ اس نے خلاف مقصود کے وہم کو کیا کر دیا قطع کر دیا تو اس کو کہتے ہیں قطع کہتے ہیں مثال اس کے مارانا وَتَظُنُّهُ سَلْمَا أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا قُرَاہَا فِي الظَّلَالِ تَحِيمُ گمان کرتی ہے سلمہ سمجھنا ہے یہ شاعر کی معشوقہ ہے اس کے بات کر رہا ہے گمان کرتی ہے سلمہ اَنَّنِي أَبْغِي بِهَا کہ میں چاہتا ہوں طلب کرتا ہوں بِهَا اس کے مقابلے میں بدلاً کسی بدل کو یعنی اس کے بدلے میں میں کسی اور کو چاہتا ہوں سلمہ کا یہ شک ہے میرے اوپر اُرَاہَا فِي الظَّلَالِ تَحِيمُ شاعر کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں تَحِيمُ کا فِي الظَّلَالِ مطالق ہے تَحِيمُ سے بھئی تَحِيمُ کا معنی ہوتا ہے مانا حیران و سرگردان گھومتے پھر نہ بھئی منزل کی تائین کے بغیر میں اس کے بارے میں گمان کرتا ہوں تَحِيمُ کہ وہ کیا ہے کہ وہ حیران و سرگردان ہے گمراہی کے اندر اس کا یہ خیال غلط ہے میری اب بھی کامل توجہ اسی کی طرف ہے لیکن وہ کیا سمجھتی ہے کہ میری طرف اس کی توجہ نہیں ہے سمجھ میں ہے بھئی تو اس کو شک ہے بھئی اور تو شاعر کیا کہتا ہے کہ میری معشوقہ میرے بارے میں شک کرتی ہے کہ اس کے بجائے میں نے کسی اور کو چاہنا شروع کر دیا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سمجھ میں آیا شیئر بھئی یہ باتیں تو آپ کو خوف سمجھ میں آتی ہیں فَبَعِنَلْ جُمْلَةَيْنِ اچھا دیکھو بھئی تین جملے ہیں دیکھو پہلا جملہ تَظُنُّ سَلْمَا سَلْمَا کیا کرتی ہے گُمَا اب آگے آرہا ہے اُرَاہا اُرَا بھئی یہ اُرَا بمعنے گُمَان کے ہے اُرَاہا میں گُمَان کرتا ہوں اس کے بارے میں تو یہ اُرَاہا کا عاطف تَظُنُّ پر ہو سکتا ہے سلمہ گُمان کیا کرتی ہے کہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں اُرَاہا فِذْضَلَالِ تَحِيمُ اور میں گُمان کرتا ہوں کہ سلمہ کیا ہے تو سلمہ یہ گُمان کرتی ہے اور میں یہ گُمان کرتا ہوں تو یہاں عاطف ہو سکتا تھا وہ آ سکتا تھا اس لیے کہ دونوں جملوں میں مناسبت موجود تَظُنُّ کا معنی کیا گُمان کرنا اُرَاہا کا بھی کیا معنی گُمان کرنا تو مُسْنَد بھی ایک ہوا نیز مولانا پہلی کے اندر گُمان کرنے والی محبوبہ دوسری میں گُمان کرنے والا محب دونوں کے اندر مناسبت بھی موجود ہے لیکن وہم پڑتا تھا اگر یہاں وَأُرَاہا کہا جاتا تو وہم پڑتا کہ یہ اُرَاہا کا عطاف تَظُنُّ پر نہیں ہے بلکہ عَبْغِی پر ہے کس پر ہے عَبْغِی پر تو دیکھو اگر عَبْغِی پر ہو تو ترجمہ کیا بنے گا تَظُنُّ سَلْمَا گُمان کرتی ہے اَنَّنِي عَبْغِی بِهَا بَدَلًا کہ میں اس کے کیا چاہتا ہوں میں اس کا بدل چاہتا ہوں اور یہ گُمان کرتی ہے اُرَاہا فِي الظَّلَالِ تَحِيمُ کہ میں اس کو کیا کرتا ہوں گمراہی میں حیران و سرگردہ دیکھتا ہوں بھئی تو دونوں سَلْمَا کے گُمان بن جائیں گے سَلْمَا میرے بارے میں ایک تو یہ گُمان کرتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں کسی اور کو چاہتا ہوں نیز کیا گُمان کرتی ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ گُمان کرتا ہوں میں اس کے بارے میں یہ بھی اس کا گُمان ہے حالانکہ ایسا میں گُمان کہتے ہیں کرتا تو یہ معنی خراب ہو جاتے بھئی تو دیکھو تین جملے تَظُنُّ اَبْغِ شاید اس کا عطف کس پر ہے اب غیر پر ہے اسی لئے اس طرح کے عطف کیا بھئی فَبَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ مُنَاسِبَتٌ ظَاہِرَتٌ دونوں جملوں میں مناسبت ظاہری ہے لِتِحَادِ الْمُسْنَدَيْنِ بَوَجَدْ دونوں مُسْنَدْ دین کے متحد ہونے دونوں مُسْنَدْ مُتَحِد ہیں اُرَاہَا کا معنی بھی گُمان کرنا وَفِي السَّانِيَتِ مُحِبًّا اس لئے کہ پہلے میں مُسْنَدْ دین محبوب ہے اور ثانی میں کون ہے مُحِب ہے تو دونوں میں مناسبت ہے لیکن تُرِقَ الْعَطْفُ لیکن عطف ترکر دیا لِاللَّهِ يُتَوَحَمَا تَاكِي وَحَمْ نَهُ اَنَّهُ عُتِفَعَا لَا عَبْغِ اس کا عطف عبغی پر کیا گیا ہے فَيَقُونُ مِمْ مَزْنُونَاتِ سَلْمَا تو اس صورت میں یہ سلمہ کے مزنونات میں سے ہو جاتا اس کے گمانوں میں سے ہو جاتا حالانکہ ایسا نہیں وَيَخْتَمِلُ الْإِسْتِينَافَ اور یہ استیناف کبھی احتمال رکھتا ہے مانا اُرَاہَا کیا ہے جملہ مستانفہ کس کو کہتے ہیں علمِ بیان اور بلاغت میں جو سوالِ مقدر کا جواب ہو اور علمِ نَف کے اندر عام ہے چاہے سوالِ مقدر کا جواب ہو یا نیا جم کلام شروع ہو اور یہ سوالِ مقدر کا جواب ہونے کی احتمال بھی رکھتا ہے کَأَنَّهُ قِيلَ جب یہ کہا گیا سلمہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کے بجائے کسی اور کو چاہنے لگا ہوں تو کَأَنَّهُ قِيلَ کہا گیا كَيْفَ تَرَحَا فِي هَذَا الزَّنِّ تو کیا گمان کرتا ہے اس کے اس ذن کے بارے میں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط فَقَالَ تو وہ کہتا ہے اُرَا هَا تَتَحَيَّرُ فِي عَوْدِيَةِ الظَّلَال میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ حیران اور سرگردہ ہے کس میں گمراہی کی وادیوں میں یعنی اس کو غلط خیال کرتا ہوں وَأَمَّا كَوْنُهَا اَيْثَانِيَتِكَلْ مُتَّسِلَتِ بِهَا اَيْبِالْأُولَى باقی ثانیہ کا جی چوتھی قسم کیا تھی شبھے کمالے اس کا بیان ہونے لگا ہے اور باقی ثانیہ کا قَلْ مُتَّسِلَ بِالْأُولَى ہونَا یعنی شبھے اتصال اس میں ہونا فَلِقَوْنِهَا اَيْثَانِيَتِ جَوَابًا لِسُؤَالِن بَوَجَهُونَ سَانِيَا کے جواب کس چیز کے لئے جواب لِسُؤَالِن ایسے سوال کے لئے اقتضطحُ الْأُولَى جس کا تقاضہ کس نے کیا ہے پہلے نے تقاضہ کیا ہے فَتُنَزَّلُ الْأُولَى مَنْزِلَتَهُ اتارا جاتا ہے جملے اولا کو منزلتہ ای منزلتہ سوال سوال کے درجے میں لکھاؤ نِحَا مُشْتَمِلَةً آلَيْهِ اس لئے کہ اولا اس پر مُشْتَمِل ہے وَمُقْتَزِيَتًا لَهُ اور اس کا تقاضہ کر رہا ہے بَيْشِبْحِ کَمَالِ اتصال کی بات ہو رہی ہے دو جملوں میں اتکمال اتصال تو نہیں لیکن کیا ہے شِبْحِ کَمَالِ دو جملے ہیں مولانا لیکن پہلے جملے کی وجہ سے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے تو ثانی جملہ اس کے جواب کے قائم جردے میں ہوتا ہے تو پہلے جو جملہ ہے جس سے سوال پیدا ہوا اس کو ہم نے کس کے درجے میں اتار لیا سوال ہی کے درجے میں اتار لیا وہ سوال ہے نہیں مولانا لیکن وہ تقاضہ کس کا کرتا ہے سوال کا تو ہم نے بھی اس کو کس کے درجے میں اتارے اور آگے جواب آیا مولانا اور سوال اور جواب کے اندر کیا ہے شبہ کمال اتصال ہے ان دونوں کے درمیان کیونکہ سوال کے مقابلے میں کیا آتا ہے ہمیشہ جواب آتا ہے مولانا تو یہ شبہ کمال اتصال ہے ان دونوں کے درمیان ہاں لفظوں کے اعتبار سے دونوں میں انقطاع ہے مولانا معنی کے اعتبار سے کیا ہے معنی کے اعتبار سے دونوں میں شبہ کمال اتصال ہے لفظوں کے اعتبار سے دونوں میں کمال انقطاع ہے اس لئے کہ سوال ہے استفہام اور وہ انشاء ہے اور جواب کیا ہوتا ہے خبر تو انشاء اور خبر میں کیا ہے کمال انقطاع ہے مولانا تو لفظوں کے اعتبار سے دونوں میں کمال انقطاع ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں شبہ کمال انقطاع ہے اس لئے کہ سوال کے جواب میں سوال کے مقابلے میں ہمیشہ کیا آئے گا اور جواب کبھی بھی سوال کے بغیر فلکونیہ تو ثانی جو ہے جواب ہے ایسے سوال کا جس کو اولا نے طلب کیا تھا فَتُفْسَلُ السَّانِيَةُ عَنْهَا تو جدا کر دیا جائے گا جملہ ثانیہ کو اولا سے کما يُفْسَلُ الجواب عن سوال جیسے کہ جواب محقق کو سوال محقق سے جدا کیا جاتا ہے کیوں جو ان کے بیچ اتصال ہوتا ہے جیسے سوال محقق ایک واقعاتاً سوال پوچھا جائے سوال پوچھا جائے عبارت میں بھی ذکر آ جائے اور اس کا جواب ہو تو دونوں میں کیا ہوتا ہے کمال اتصال ہوتا ہے تو یہاں سوال محقق تو نہیں لیکن پہلے سے سوال پیدا ہو رہا تھا تو ہم نے کس کے درجے میں اتار لیا سوال ہی کے درجے میں اتار لیا سوال محقق اور جواب محقق میں بھی شبہ کمال اتصال ہے کمال اتصال نہیں بلکہ ان میں بھی شبہ کمال اتصال ہے اس لیے کہ کمال اتصال کی وہی تین صورتیں ہیں جو انہوں نے آپ کو بتائیں بھئی کیا ہو کمال اتصال کہ ثانی اول کے لیے تاقید ہو لفظیہ ماند یا ثانی اول کے لیے کیا ہو بیان ہو یا ثانی اول سے کیا ہو بدل ہو وہی تین صورتیں ہیں تو سوال محقق اور جواب محقق ان میں شبہ کمال اتصال ہے تو اسی طرح جب ہم اول کو سوال کے درجے میں اتار لیں تو ان میں بھی کیا آ جائے گا شبہ کمال اتصال آ جائے گا یہاں سے مولانا علامہ سکاکی کا مذہب بیان کر رہے ہیں ایک مذہب مصنف کا بیان ہو چکا ایک علامہ سکاکی کا تھوڑا سا فرق ہے فرق یہ مصنف نے کیا کہا دو جملے ہیں دوسرا جملہ جو ہے کیا ہے جواب ہے دوسرا جملہ کیا ہے ایک ایسے سوال کا جو کس سے پیدا ہو رہا ہے توجہ سے بھئی دوسرا جملہ کیا ہے جواب ہے کس چیز کا ایسے سوال کا جو کس سے پیدا ہو رہا ہے پہلے جملے تو پہلے کوئی ہم نے کس کے درجے میں اتارا بس مصنف کے نزدیک پہلے جملے ہی کو سوال کے درجے میں اتار لیا جبکہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں پہلے کو سوال کے درجے میں نہیں اتارا بلکہ ایک پہلے نے سوال کا تقاضہ کیا تھا تو یہاں پر ایک سوال مقدر آ گیا تو جملہ ثانیہ اس سوال مقدر کا جواب ہے جملہ ثانیہ اور عزم السنی فرماتے تھے نہیں پہلے کو ہی کس کے درجے میں اتار لیا علامہ سکاکی فرماتے ہیں نہیں پہلے کو ہی سوال کے درجے میں نہیں اتارا بلکہ سوال یہاں مقدر ہے اور یہ جملہ ثانی اس کے لئے جواب فرق سمجھ میں آیا بھئی قالت سکا کی علامہ سکا کی فرماتے ہیں فَتُنُزِّلَ ذَلِكَ سُوَالُ لَّذِي تَقْتَزِيهِ الْأُولَى وَتَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْفَحْوَى اتار دیا گیا اس سوال کو جس کا تقاضہ کر رہا تھا اور دلالت کر رہا تھا اس پر بِالفَحْوَى مفہوم کے ساتھ اس پر کیا کہا رہا تھا مَنْزِلَتَ السَّوَالِ الْوَاقِعِ وہ سوال مقدر اس کو کس کے درجے میں اتار دیا گیا سوال محقق اور سوال واقع کے درجے میں اتار دیا گیا وَيُتَلَبُ بِالْقَلَامِ سَانِي وَقُعَهُ جَوَابًا اور ثانی کے ساتھ کیا تلق کیا گیا وَيُتَلَبُ بِالْقَلَامِ سَانِي اور تلق کیا گیا کلام ثانی کے ساتھ اس کے وقوع کو طلب کیا گیا کہ وہ کیا واقع ہو مارا نا کہ وہ اس کے لئے جواب واقع ہو وہ زمیر راجہ ہے کلام ثانی کو ارادہ کیا گیا یو طلب وہ کیا مانا ارادہ کیا گیا کلام ثانی کے ساتھ کہ یہ کلام ثانی جواب واقع ہو اس سوال کا کہ یہ کلام ثانی کیا ہے کلام ثانی لائیا گیا لیکن اس کے لانے کے ساتھ ارادہ کیا کیا گیا کہ یہ اس سوال مقدر کا اس لئے اس کو کاٹ دیا گیا اس کلام اول سے اور کہتے ہیں یہ جو ہم نے اس کو سوال واقع کے درجے میں اتارا یہ کس وجہ سے ہے کسے یہ جو اتارا چاہے ہم نے سوال مقدر کو کس کے درجے میں اتارا سوال محقق کے درجے میں اتارا یا پہلے جملے کو کس درجے میں اتارا سوال کے درجے میں اتارا یہ کس لئے کیا جاتا ہے مثلاً سامے کو بے پرواہ کرنے کے لئے سوال کرنے سے بھئی پہلے جملے سے سوال پیدا ہونا تھا تو لازمی بات ہے مخاطب سوال کرتا اور پھر اس کا کیا جیا جاتا جواب تو سامے مخاطب کو بے پرواہ کرنے کے لئے کہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے میں خود ہی کیا کرتا ہوں اس کا آگے جواب ذکر کرتا ہوں یا مولانا جیسے اللہ یسمعہ منہو وہ نکتہ کیا ہوگا کہ آپ مخاطب سے سننا نہیں چاہتے کہ وہ سوال کرے اس کے کلام کو آپ کیا کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں تو اس سے کچھ سننا نہیں چاہتے تحقیراً لہو اس کے حقیر سمجھتے ہوئے اور کراہتاً لکلامی ہی یا اس کے کلام کو ناپسند کرتے ہوئے اور مثل اللہ یا نقطع کلامکا بکلامی ہی یا کئی نکتے بتلا رہے نا بھئی کبھی کبھار نکتہ کیا ہوگا سامے کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سوال سے بے نیاز کرنا چاہتے ہیں کبھی یہ نکتہ ہوگا کہ آپ سامے سے کچھ سننا یا کبھی یہ نکتہ ہوگا کہ آپ کا کلام منقطع نہ ہو اس کے کلام کے ساتھ وہ آپ کی بات کو نہ کٹے اور مثل القصد یا جیسے آپ کا ارادہ کیا ہے کہ معنی بڑھ جائے اور لفظ کیا ہو تھوڑے ہوں بھئی معنی بڑھ جائے اور لفظ تھوڑے ہوں وہ کیسے ہوگا کہتے ہیں وہ ہوا تقدیر السؤال والترک العاطفی وہ سوال کا مقدر ہونا ہے اور عاطف کا چھوڑنا ہے تو اس سے الفاظ پھوڑے ہوئے یا نہ ہوئے مالا کہ آپ نے سوال مقدر ہے وہ اور غیر ذالکہ یہ اس کے علاوہ اور نکات ہوتے ہیں وَلَيْسَ فِي قَلَامِ سَقْقَاكِ یہاں سے ایک شبہ کے ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ مصنف نے کیا کہا کہ ہم نے جملہ اولہ کو کس کے درجے میں اتار لیا سوال کے درجے میں اتار لیا کہتے ہیں حالانکہ یہ کتاب جو لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے خلاصہ ہے کت کا مفتاح الولوم جو علامہ سقاقی کی ہے اور علامہ سقاقی نے ایسی بات نہیں کی کہ پہلے جملے کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں سوال مقدر پیدا ہوتا ہے اور اس مقدر کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں وَلَيْسَ فِي قَلَامِ سَقْقَاكِ دَلَالَةٌ عَلَى اور کلام سقاقی میں کوئی دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ اَنَّ الْأُولَى تُنُزِّلَ مَنْزِلَةَ سُعَالِ کہ اولا کو کس کے درجے میں اتارا جاتا ہے سوال کے درجے میں اتارا جاتا ہے فَقَأَنَّ مُسَنِّفَ یہ جواب دے رہے ہیں مُسَنِّف کی طرف سے کہ بھئی اگرچہ علامہ سقاقی نے ذکر نہیں کی اور اعتراض کیا تھا کہ ان کو تو علامہ سقاقی کا تابع ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کے خلاصہ لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ اس کے تابع ہونا ان کے لئے ضروری نہیں کیونکہ یہ مشتہد فن ہیں اس فن کے مشتہد ہیں تو بعض وقت ان کی رائے علامہ سقاقی سے بدل جاتی ہے تو یہ اس کو کیا کر دیتے ہیں ذکر کر دیتے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اگرچہ علامہ سقاقی نے ذکر نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی رائے ذکر کر دی فَقَأَنَّ الْمُسَنِّفَ النَّذَرَ مُسَنِّف نے دیکھا اس بات کی طرف اَنَّ قَطْعَ السَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى کہ السانیہ کا اولى سے قطع کرنا مثل قطع الجواب عَنِ السُوَالِ جیسے کہ قطع کرنا ہے جواب کا کسے سوال سے تو یہ جو قطع سانیہ عَنِ الْأُولَى ہے اِنَّمَا يَقُونُ کس کے درجے میں اتارا جائے سوال کے درجے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے سانیہ کو قطع کیا 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 قطع کیا یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم کیا فرض کر لیں پہلے کو سوال کے درجے میں کر لیں تو یہ اَنَّ قَطْعَ السَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى یہ اَنَّا کا اسم ہے اور اِنَّمَا يَقُونُ یہ اِنَّا کے خبر ہے کہ جو سانیہ کو اولہ سے قطع کرنا ہے یہ اسی اعلیٰ تقدیری تنزیل اولہ منزلت السوال اولہ کو سوال کے درجے میں اتارنا فرض کرنے کی صورت میں ہی ہوگا اولہ کو سوال کے درجے میں یہ فرض کرنے کی صورت میں ہی ہوگا کہ اولہ کو کس کے درجے میں اتارا جائے وَتَشْبِحِ ہاں بھی یہ عطف ہے تنزیل پر على تقدیری تشبیح ہا بھی کہ ہم ہاں ضمیر راج اولہ کو بھی کہ ہی ضمیر راج سوال کو اس تقدیر پر کہ ہم اولہ کو تشبیح دے دیں کس کے ساتھ سوال کے ساتھ تشبیح دے دیں اسی تقدیر پر سانیہ کو قطع کیا جائے گا اولہ سے وَالْعَذْهَرْ عَلْعَمَتْ افتَضَانِ فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے اَنَّهُ لَحَاجَتَ سوال ہونا یہی کافی ہے اس میں اولہ سے سوال کا پیدا ہو جانا یہی کیا ہے کافی ہے اس بات کے لئے کہ قطع کیا جائے وَالْعَذْهِ اُشِرْ کہ اس کو درجے میں اتانا ضروری نہیں بس اولہ سے کیا پیدا ہوا سوال یہی کافی ہے کہ سانیہ کو قطع کر دو اسے وَالْعَذْهِ اُشِرْ افِلْقَشَاف اور اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کشاف کے اندر وَيُسَمَّ الْفَصْلُ لِذَالِكَ اور فصل کو اس وجہ سے کس وجہ سے اَلِقَوْنِهِ جَوَابًا لِسُوَالٍ اِقْتَذَتُ الْاُولَ یعنی کہ اس کا ہونا جواب ایسے سوال کے لئے جس کا تقاضہ کس نے کیا تھا اولہ کہ اولہ نے سوال کا تقاضہ کیا تھا اس کا جواب ہونے کی وجہ سے فصل کو کیا کہتے ہیں استِنَافًا کیا کہتے ہیں بَيْ مَالُوم ہوا کس کی بات ہو رہی ہے شبِ کمالِ اتصال اِت صورت میں جو فصل آئے اس کو کیا کہتے ہیں استِنَاف یعنی جب اگلا جملہ سوالِ مقدر کا جواب ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے استِنَاف وَقَذَلْ جُمْلَةُ السَّانِيَةُ نَفْسُهَةُ سَمَّا استِنَافًا وَمُسْتَانَفَتًا اور اسی طرح جملہِ ثانیہ جو ہے اس کی ذات ہی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے یہ استِنَاف ہے اور مُسْتَانَفَتًا بَسْمَالَ حَلَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِنَا فِي قَتِبِ قَالَ